پر ڈیولیپمنٹ کا پارا بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جمہوریت کے اندر ڈیولیپمنٹ کا پارا چل رہا ہے یعنی اس پورے انٹیوشن کے دوران کس طریقے سے سیچویشن اس وقت لڈاک کے اندر ہے ہمارے ساتھ بابتی ہے جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر تاشی گلسن صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ تاشی گلسن صاحب میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے لڈاک سے اس وقت سیدھے اس وقت لے میں آپ موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ میں پولٹیکل ڈیولیپمنٹ پر بات کروں آج رکشہ منطری صاحب لے کے اندر تھے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پردان منطری صاحب بھی لے کے اندر آئے تھے جب میں لڈاک کے لوگوں کی بات کروں تو لڈاک کے لوگوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں سنتالیس سے لے کر دوہزار گیارہ دوہزار بیس تک اگر میں دیکھوں بہت بار بڑے کٹھن ازمائشوں سے نکلنا پڑا اس بار کی سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ لگاتار آپ گراؤنڈ زیرو پر ہے آپ لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں پولٹیکل رییکشن بھی دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ حل چل ہے وہ بھی آپ کے سامنے تاجی صاحب کیا آواز آ رہی ہے اب تک تاجی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلیے تقنیقی خرابی ہے تھوڑا سا کلیر کیجئے گا گیلسن صاحب کو تاکہ ان کی آواز کلیر لی آ سکے ہم ان سے سن سکے بات ہی ہماری سن سکے بڑا معاملہ جو ہے وہ لڈاک کا ہے چار اگست کے بعد جمہو کشمیر کا حصہ الگ لڈاک یونین تیریٹری بنی اور اس کے بعد یونین تیریٹری بننے کے بعد لگاتار کوششیں کی گئی کہ وکاس کا پہیہ لڈاک کے اندر چلتا رہے لیکن لڈاک میں جو کچھ وکاس ہونا ہے وہ صرف تین سے چار مہینوں کے اندر اندر ہونا ہے کیونکہ اس کے بعد بارشیں ہوتی ہے برف ہوتی ہے اور جو کمیونکیشن وے ہے وہ بند ہو جاتا تو گیلسن صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سچویشن اور آل اس وقت پہلے ہمارے ویور جاننا چاہیں گے فرم دا ہورسز ماؤت اس لیے کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر ہے آپ سینہ کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور خود اپنے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں کیا کچھ گراؤنڈ ریالٹی ہے پہلے پردان منتری آج گرہ منتری بھی پہنچے لڈاک لڈاک کی جنتہ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں گورن صاحب سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ پورا جو اسیو جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ریلیٹی تھے تو میں اس پہ زیادہ ٹکنی نہیں کرنا چاہوں گا کی بوڈر پہ اس وقت جو ہے گراؤنڈ ریالٹی وہاں پہ کیا چلنا ہے لیکن آپ کو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھی میں لدار ہی کی جو جس طرح سے جو ہے ہمارے ہندوز داروں کے جو پرائم منیسٹر کے سام پہ جو وزید رہا اور آج کا جو ہمارے رکشہ منتری جی راجنہ سنگھ کا جو وزید رہا ہے وہ ایک بہت ہی اہم ان کا جو وزید رہا ہے اور اس سے جو ہے جو سیما پہ جو تینل جو ہمارے جو ہے سیکیورٹی فورسز کا تو منوبار بڑا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے قارن جو ہے لڈاکیوں کا جو ہے بولا نے پسکنگ گواہ ہے جو کی ویسے بھی جو ہے لڈاکی جو ہے جو کی فرانٹیر اس پہ ہے فورپٹ پہ ہم دوکہ ہیں تو ہمیشہ سے ہم لڈاکی ہمیشہ سے نیشنل سیکیورٹی کے لیے مارک ملنے کے لیے تیار رہے ہیں اور اگر اس طرح سے اگر ہمارے دیش کے جو لیڈر ہیں جو واقعی میں جو ہے نیشنل سیکیورٹی اور دیش کے مارے میں ہمارے اوپر بیٹھا ہے تو ہم لوگوں کو منت بھی نہیں لگے گا دیش کے مارے دکھتے ہیں یہ بھی پتائیے گا جس طریقے کی پولٹکس ہو رہی ہے لڈاک کے جنتہ کے ساتھ لڈاک کے بورڈرز کے ساتھ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پولٹکس کس فشی میں کہہ رہا ہے جیسے پولٹکل پارٹیز کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پولٹکل لیڈرشپ کو تارگیٹ بنایا جا رہا ہے دیکھئے جو دیکھئے دیکھئے مجھے افسوس ہو رہا ہے گوھر سب کیونکہ جو ہے جب ہم نیشنل سیکیورٹی کے لیے نیشنل انٹریس کی بات ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں جو ہے آہ بداخل انی بیشت انٹریس ہم سب کو ایک جھوڑ ہونا پڑتا ہے لیکن جو ہے آج کل افسوس کی بات یہ ہے وہ جو اپوزیشنز کے کچھ لیڈرز جو ہیں اس طرح سے کچھ بے خوضل جو ٹپنی کرتے ہیں ہمارے آہ سینہ کو لے کے ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کو لے کے تو اسے افسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے آج جو بھی کچھ ہوا ہے جو بھی کچھ آج جو آج جو بیجے پی کے لیڈرشپ میں نالندر موڈی جی کے لیڈرشپ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب محسوس بھی کر رہا ہے اس طرح سے جو جو ایک سٹیٹیٹک جو ایک جو ایمپورنس آہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کرنا چاہیے وہ اس طرح سے کرنا ہے یہ جو اپوزیشنز کے لوگ جو جس طرح سے یہ دیگنیاں جو ٹپنی کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کے گلتیاں کے قرم ان کے جو ہے پولیسیز جو پولیسیز کے قرم جو ہے آج جیش کو اس حد سے گزرنا پڑ رہا ہے جو کہ جو ہے درندر موڈی جی کے لیدرشیپ پہ یہ جو پیچھتے جو ساٹھ ستر سال کے یوں گلتیاں ہوا ہے ان چیزوں کو کرنے میں لگا ہوا اور آہ ایسی لیدر ہوگا جب تک ہمارے ہندوستان میں ہے مجھے نہیں لگتا ہے ہندوستان کا ایک انچ جو ہے جو ہے پاکستان کو کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے جیل سن صاحب یہ بھی بتائیے گا لگاتار وپکش کے نیتا جو ہے وہ اس لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بار بھی چائنا کا نام لے کر نہیں بتایا جارہا کہ وہ غلط ہیں ایسا کیوں کیا لگا کی جنتہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ پردان مندری صاحب لگا میں آ کر لگا کے بار چائنا کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی سپرچ کر چکا ہوں دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے ریلیٹیٹ ہے اس کے بارے میں میں زیادہ تکنی بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جو ہے ایک سٹیٹیجک ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا چاہے نام لے یا نہ لے بورڈر پہ ہمیں آج جو چیز جو دیکھنے کو مل لیا ہے وہ آج سے بکے ہوئے پچاس آٹھ سال میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لڈاک کو جو ہے جو اپوزیشنز جو کونیس کے تین پر جنہوں نے رول کیا ہے انہوں نے لڈاک کے لڈاک کو لڈاک کا اہمیت انہوں نے نہیں سمجھا ہے انہوں نے لڈاک کو جو ہے ایک ایک ایسا ایک 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 وہ چھٹن کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ہندوستان کیلئے کچھ کاس اپنے نہیں ہے اسی کے قانون جو ہے چانہ کا جو انچ پولیس یہ ہے وہ آیا ہوا ہے لیکن آج وہ سیچویشن نہیں ہے آج نارندر موڈی جی کا سلکار ہے نارندر موڈی جی کا ویڈرشیٹ ہے اور آج جو جیسے رکشے منتری جی نے آج پرس کا دیا ہے کہ اگر ہم ایک بھی انچ ہم بھی گوائیں گے ہاں یہ 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 انہوں نے جو کہا ہے کہ دیکھئے ڈیالوگ سے اگر بچیت اگر سلس جاتا ہے وہ میرے خان سے پورا وشیو کے لیے اچھا ہے اگر جس دن ڈیالوگ سے اگر بات نہیں بنتا ہے تو ہندوستان آچی طرح سے جانتا ہے کس طرح سے جاؤں چلیے بیٹل ویڈ سے جرا پولیٹکس پر آتے ہیں پولیٹکل اینگل میں بھی آپ سے بات کریں گے اور مسئلہ چار اگست کا ہے جب سٹیٹ دو عیسو میں بٹی ارتوائل سٹیٹ اور لڈاک الگ سے یو ٹی بنی اس کے بعد لگاتا رہا ہم آپ کے لڈاک کے دونوں سائٹ سے چاہے وہ کارگل کے لوگ ہو یا لے کے لوگوں سے بات کرتے رہے پچھلے کئی دنوں سے ہم ایک میرہ تھن چلا رہے ہیں سبھی نیتاؤں کو بلا رہے ہیں اس شو میں تو ایک بات کہی جاری ہے کہ دیکھئے چار اگست کا ڈیسجن ویلکم تو ہے لیکن یہ ہاف آٹی ڈیسجن ہے کیا بی جے پی بی ماری ہے یہ ہاف آٹی ڈیسجن ہے ایم پاور نہیں کیا گیا لڈاک کے لوگوں کو دیکھئے سر ایسا ایسا جو ہے ایک پروپوگنڈا میں آہ کہوں گا جو چلایا ہے وہ اپوزیشن ہی کر رہا ہے گاؤنڈ ریالیٹی پہ جو ہے لوگوں کو احساس ہے کہ جو سیونٹی ایئرز میں جو نہیں ہوا جو ایک سیونٹی ایئرز کا جو لڈاکی لوگوں کا ایک ایسپیریشن تھا لڈاک کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے وہ ایک سٹرگل تھا اس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ملب سیکریفائز کیا ہے اپنے زندگی لائیف کو سیکریفائز کیا ہے بہت سارے لیڈرز کا ہمارے سینئرز لیڈرز ہوتا ہے ہاٹ فورٹ ایک گھٹل ہے جو کی جو ہے ستر سال کے بعد نارندر موڈی جی کے لیڈرشیپ میں مالا ہے جو ہے حقیقت میں بیان ہوا ہے اور اس لیے جو ہے یہ اپوزیشن پروپو کرنا کرنا رہا ہے کہ ہاپ ہارٹیڈ یونین تیریٹری نہیں ہے یہ فل ہارٹیڈ یونین تیریٹری ہے اور ابھی ٹرامزیشن پیریٹ میں ہے اور ہر چیز کو جو ہے جب ٹرامزیشن پیریٹ میں ہوتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے لیڈیوالی جو ہے سب اس کو نقیر کرنے کی لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پورا فولی امپاورڈ ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی جو ہے انپاورٹ ہونے والا ہے باقی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا دیش کی حالات سے بزرا ہے ابھی کوویڈ والا ہے جو ایک پینڈیمک جو ہمارے انفورٹنیٹی جو ہے پورے وشو میں جو ہے یہ کوویڈ کا جو ہے ڈیزیز جو جیسے آیا ہے تو ہمارا فوکس جو ہے شیفٹ ہوا ہے ہمارا اس لیے جو ہے بہت سارے دیسیجن جو ہے امیجیلی نہیں کرتا ہے لیکن ہم سب کو امید ہے اور پرنسپل اپوزن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دیکھئے خوبصورت گاڑی ہے بینہ انجن کے کیونکہ ہم شیڈیول سکس کی مانگ کر رہے تھے اور بی جے پی اس پر خاموش ہے پھر پچھلے دنوں آپ اسی شو میں بی جے پی کے ایک نیتہ نے کہا کہ دیکھئے آپ انتظار کیجئے جس طریقہ کا ڈومیسائل جو کشمیر میں ہے اس سے اچھا ڈومیسائل ہمیں بھی ملے گا تاکہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں یہاں پر کچھ وہ ایڈرس ہو سکے تو کس حد تک میں اس کو مانوں کہ بی جے پی ان لائن ہے یہ ساری چیزیں ایڈرس کرنے کے لیے دیکھئے جو ہے ہمیں اپنے لیڈر پر پورا بھروسہ ہے جس طرح سے امید شاہ جی نے ہمارے پارلیمنٹ میں بھیان دیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے کہا ہے داداک آٹونومس ہیل ڈیپلومنٹ تھانسل پر لیکس مور اور لیس مورسٹ مورسٹ امپارٹ تھانسل ہمارے کنشی میں ہے تو ہمیں پورا ویشوا سے باقی اوپوزیشن پروپوگنڈا دے کہ کبھی 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 صرف پروپوگنڈا ہی بناتے ہیں اور گاؤن پر تو وہ پوچھ کرتے ہیں سیونٹی ایئرس کا جو سٹرگل پر انہوں نے سمجھا ہے جب یہ ریالیٹی میں جب بی جے پی نے اس کو ریالیٹی میں جو ہے لوگوں کے سامنے لا کے دیا تو وہ بھگا گیا ہیں اور عجیب عجیب سے باتیں کرتے ہیں لوگوں کو انو سینس لوگوں کو بیلاتے ہیں پوچھلاتے ہیں لداک کا مہود بگڑنا چاہتا ہے مورس کے شازن میں جو ہے لداک پیچھے ہی گیا ہے آگے نہیں گیا ہے تو یہ جو ایک سال ہونے کو ہے چار اگست یا اکٹوبر کا مہینہ آپ لے لیے ایک دو مہینے ہیں تو کتنا ٹرانس فارم ہوا لداک ڈیولیمنٹ کے اعتبار سے دیکھئے ابھی میں آپ کو پہلے بھی خیش چکا ہوں ابھی ٹرانزیشن فیس میں ہے اس کے بعد جو ہے پینڈینک والا سیچوئیشن آیا ہے تو ابھی ایتویل ٹیک سا موٹ تھوڑا سا سمجھ لگے گا لیکن سب کچھ سب کچھ اچھا ہے گرانڈ لیڈ پیوے کانسل کو امپاور ہو رہا ہے کانسل فینینشیلی امپاور ہو چکا ہے لیکن کانسل کے لوگ افلاح کر رہے تھے لیفٹنین گورنر کے خلاف یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ کانسل چاہے کانسل چاہے لہکہ وہ تو پروٹسٹ کر رہے تھے دیکھئے وہ ایک ڈیفرنس دیکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے یونین ٹیریٹریز سے لڈاکیوں کو نسانگ ہو رہا ہے تھوڑا چیزیں ہوتا ہے تھوڑا چیزیں میس انڈرس انڈرس ہوتے ہیں تھوڑا چیزیں شاہد اس تین پر ایل جی ساتھ کو ان چیزوں پر رچار کر دیں شاہد ان کا دیری رہا ہے یہ مائل ایشیو سے جو آنے والے دینوں میں آپ دیکھنے کو نہیں ملی ایک اکثر شکایت جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیس کاؤنسلرز اور ایکسیس ایل جی آفیس اس میں بہت زیادہ کھائی بڑھ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایکسیس جو ہوا کرتا تھا ایل جی اپنا کاؤنسل کا لوگوں کے ساتھ اب آپ کے بیچ ایل جی صاحب ہے کہ بڑا اس میں کھائی ہے جنب وہ بریج والا کام کہیں پر نظر نہیں آرہا دیکھ 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 آپ کو پتا ہے جب جن کے میر لطاق جب اس پہ شمیل ہوتا تھا لوگوں کو گورنر صاحب کی ایکسیس تو چھوڑ دیجئے چپ منیسٹر کا ایکسیس بھی وہاں پہ منیسٹر کا ایکسیس نہیں ملتا تھا بارے لوگوں کو یہاں سے چار سو کلومیٹر ٹرابل کر سات سو آٹ سو کلومیٹر ٹرابل کر جمہو سیکٹریٹ پہ جانا پڑھتا تھا وہاں پہ منیسٹر کے سات ایکسیس ملنا مشکل ہوتا تھا آج کے دیر پہ جب سے یونین تیریٹری بلا ہے یہاں پہ آفیس پوت ہے یہاں پہ ہمارے یو تی ایڈمنیسٹریشن کا سیکٹریٹ جب سے فرم ہوا ہے تو جائیں گے جائیں جائیں گے ہم ڈسکس کریں گے کیا ڈھتر ہو سکتا ہے تو یہ اس سے جو کانسل اندرمائن ہو رہا ہے اس طرح جو الگیشن بگا رہا ہے یہ اپوزیشن کا ایک پروپوگندہ ہے جو اپوزیشن جنہوں نے ستر سال میں کچھ نہیں کھا کچھ نہیں کیا آج ان کے پاس کچھ کہنے کو تو ہے نہیں تو اس طرح سے بے بنیاد کے وہ اجزام لگاتے ہیں بے بنیاد کے پروپوگندہ لوگوں کو ڈین وش کرنے کی کوشش کرنا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے لدہ آج 21st سنچوری میں بہت سارے لوگ ہمارے لوگ سماج چیزوں میں آنے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پارٹی سٹرکچر کی آراز ہے استیفت ہے کہ چلے گے نئے پارٹی پریزیڈنٹ کو ڈونڈنے کی تلاش شروع ہے رام مادو جی بھی آئے انہوں نے بھی اپنے طریقے سے پارٹی کو ایس اشوک آئے وہ بھی پارٹی سے ملے پارٹی کے کارڈر سے ملے لیٹن گورنر ساب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے فائنلی کیا کچھ سیٹ ہوا ہے نیا چہرہ کون ہوگا لداخ دیکھ 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 ایسا ہمارے جو زدی لیڈر سے ہمارے پارٹی کے جو پٹرن ہے ہمارے جو درجے ساب ہے یہ آپ یہ اپوزیشن کے کچھ سٹیٹس میں اس طرح سے دیکھنے کو آتا ہوگا لیکن میں ایسا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے ان کا حال پارٹی کے ساتھ ہے پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا بیچ پہ کچھ شکایت رہے ہیں وہ پارٹی ایڈرس کر رہا ہے پارٹی لیڈرشیپ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے ابھی رام مادر جی آرہے ہیں ابھی ہمارے مردنے ان کا آنے والے دنوں میں لیکن جو بھی ہوگا پارٹی کے انٹریس اور نظاقیوں کے انٹریس میں ہوگا اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ سینئر کو نگل کرنا ہے سینئر کو بائی زد پارٹی پارٹی میں ایک ریسپیکٹ دے اور وہ ریسپیکٹ چہرہ کون چہرہ ہوگا یا ایکسپیرنس چہرہ ہوگا دیکھئے اس پہ میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ کوئی اوفیشل سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن جو بھی دیسی چیزن ہوگا وہ پارٹی نئے پریزیڈنٹ کی اناؤسمنٹ کر سکتی ہے دیکھئے اس پہ میں اس پوزیشن لیکن جو بھی ہوگا جلدی ہوگا جلدی ہونا بھی چھئے لڈا کو نیگلیٹ کیوں کیا گیا تو فیلال آج پانچ کے پچ میں میرے ساتھ بس اتنا ہی بنے رہیے گا اور ہمارے سب پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں اس فیڈبیک کا بہت انتظار رہے گا